جانکاری دینے آیا ہوں جانکاری دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی کام آنے والا ہے تمہارے جی ہاں دوستوں اگر جن لوگوں نے پہلے سے اس کا استعمال کر رکھا ہے وہ مجھے کمنٹ باکس میں جا کر کے جرور بتائیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہے تو وہ لوگ ویڈیو پورا درور دیکھیں ان لوگوں کو آج میں بتانے والا ہوں کی آخر یہ کیا ہے اسے کس طریقے سے استعمال کیا آتا ہے یہ کس بیماری میں کام آتا ہے جی ہاں دوستوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کسی نہ کسی سمسیہ میں ہی کام میں آتا ہے وہ ابھی یہ آپ کو آگے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کا کیا مارکٹ پرائس ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے سب کچھ بتانے والا ہوں آج کے اپنے اس ویڈیو میں تو تمہیں بس کرنا کیا ہے تمہیں اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر تمہیں جرہ سا بھی انٹریسٹ ہو اس ویڈیو میں تو پورا ویڈیو دیکھ کر کے جانا ہے اور اگر تم نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کرلو تو سبسکرائب میں تمہیں اسے کھول کر دکھا دیتا ہوں کہ آخر یہ چیز کیا ہے تو یہاں پر تم دیکھ سکتے ہو یہ ایک طرح کا بیلا ڈونا پلاسٹر ہے یعنی یہ ہینزا پلاسٹر لائن پلاسٹر ہے اور یہ ایک طرح کا یہ درد راحت پیچ ہے تو دوستو میں ابھی آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے کام کی چیز ہے لیکن اس سے پہلے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح کا یہ ہوتا ہے اس میں ڈوٹ 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 پڑے ہوتے ہیں یعنی چھے دوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ٹیپ جیسا ٹیپ جو ہوتا ہے جو ہم لوگ ٹیپ یوز کرتے ہیں اس طرح کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس پہ دیکھیں چپکا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس پہ کچھ اس طرح سے چپکا ہوا ہوتا ہے اندر کیوں بھی بلیک کلر کا ہوتا ہے اندر کی سائیڈ میں دیکھیں بلیک کلر اور یہ اس پہ چپکا ہوا ہوتا ہے تو اسی کو آپ کو پیل آف کر دینا یعنی کہ یہاں سے نکال کر کے اس کو آپ کو لگانا ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کا یہ ہوتا ہے ہنزا پلاسٹ ہمارا اس کو آپ ہنزا پلاسٹ بھی بول سکتے ہو یا اگر آپ میڈکا سٹور میں جا رہے لینے تو اس کو آپ بیلہ ڈونہ پلاسٹر بھی بول سکتے ہو اور بات کریں اگر اس کے پرائس کی تو یہ بیس روپے کا ماتر آپ کو ملتا ہے دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے ایمار پی روپیس ٹوینٹی شیٹ یعنی کہ ایک جو شیٹ یہ ہے آپ جو شیٹ یہ دیکھ رہے ہو اس میں سے یہاں سے میں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ پوری شیٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مارکٹ میں تمہیں بیس روپے کی مل جاتی ہے فور سنگل یوز اونلی یعنی کہ یہ جو شیٹ دیکھ رہے ہو جو تم ٹھیک ہے یہ کیول ایک بار کے یوز کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس میں ایکسپائری وغیرہ دے رکھا ہے اس کو آپ پڑھ لیجے گا چلیے اب ہم انگریڈینٹس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر تمہیں جو انگریڈینٹ ملتا ہے وہ ہے ٹرو لسٹ آف انگریڈینٹ تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایٹروپا بیلا ڈونہ مل جاتا ہے اسٹریکٹ 0.25% ویٹ بائی ویٹ چلو اب ہم آگے یہ جان لیتے ہیں کہ اس کا استعمال تمہیں کس لیے کرنا ہے تو اب میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ جو ہمارا یہ بیلا ڈونہ پلاسٹر ہے اس کا کیا یوز ہے یعنی کس سمسطہ میں تمہیں اس کو یوز کرنا ہے تو بہت دھیان سے سننا تو اس کا یوز سب سے زیادہ فوڑا فنسی میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر تمہارے کہیں پر بھی بلتوڑ ہو گیا ہے یعنی جہاں پر ہمارے بال ہوتے ہیں جانگوں میں پیر میں جو ہمارے روے ہوتے ہیں ٹوڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بلتوڑ ہو جاتا ہے ہاتھ پہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تمہارے سرین میں کہیں پر بھی اگر فوڑا ہے فنسی ہے بلتوڑ ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے اس کو لے آنا ہے اور جتنا بڑا تمہارا فوڑا ہے یا مان لو اتنا بڑا فوڑا ہے یا چھوٹا ہے کم ہے تو اتنا ہی تم کو یہاں پر اس میں کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کٹ کر لینا ہے جیسے دے سکتے ہو یہاں پر یوس کیا گیا ہے تو اس کو کٹ کیا گیا ہے اتنا ہی تم کو اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس فوڑا ہو یا فونسی ہو یا پھر بلتوڑ ہو کچھ بھی ہو اس پر تمہیں لگا کر کے اسے چھوڑ دینا ہے دوستوں یقین مانئے یہ جو ٹیپ ہے اس کو ہم ٹیپ بولتے ہیں یہ تب ہی چھوٹے گا جب وہ تمہارا فوڑا یا فونسی یا بلتوڑ کچھ بھی ہے وہ جب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تب ہی یہ اپنے آپ چھوٹ کر کے گر جائے گا یعنی اگر تم اسے لگاتے ہو ٹھیک ہے اور لگانے کے بعد اگر تم مان لو نہاتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو اس سمیں یہ چھوٹتا نہیں ہے یہ تب ہی چھوٹے گا جب تمہارا فوڑا فونسی یا جو بھی ہے وہ بلکل جر سے ختم ہو جائے گا تب ہی اپنے آپ گر جائے گا ٹھیک ہے اس کی یہ سب سے خاص بات ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کا کئی ساری سمسیوں میں اس کا ملہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر تم دیش ستے ہو لکھا ہوا ہے ان میں راحت دلائے تو اس میں پہلا ہے مانش پیشیوں کی جکڑن یعنی کہ اگر مان لو تمہارے کہیں پر بھی مانش پیشیوں میں جکڑن ہے ایٹھن ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی آپ اس پیچ کو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ نسوں کی سوجن وغیرہ ہے کہیں پر سیلنگ وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی تم لگا سکتے ہو اس کے علاوہ جونوں کے درد ہے یا سوجن ہے وہاں پر بھی تم اس کا استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ ممس ہو گئی ہے یا فنسی جیسے میں نے آپ کو بتایا یا اگر فنسی وغیرہ ہے فوڑا وغیرہ ہے تو اس پر بھی اس کو لگا سکتے ہو اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو جب آپ اسے لگاتے ہو تو یہ آپ کی باڈی کی ہیٹ کو بڑھاتا ہے جسے کی وہ درد یا سوجن یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے ہیلنگ پاور آف بیلہ ڈونہ ایکٹیویٹس باڈی ہیٹ اگنش پین یعنی پین کے اگنش یہ باڈی ہیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جسے کی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی جبردست چیز ہے اور دوستو اب ہم یہاں پر یہ بات کریں گے کہ اسے تمہیں یوز کیسے کرنا ہے تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں تو بہت ہی دھیان سے سمجھنا کی کیسے تمہیں اسے نکالنا ہے اور کیسے تمہیں اسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے تم یہاں پر ایک چیز یہ دیکھ لو میں تمہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بہت ہی چھوٹا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر تم پڑھ لینا ٹھیک ہے ڈائریکشن فور اپلیکیشن تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کلین دا ایچنگ پارٹ پریفیبلی وید سوپ اینڈ وارٹر یعنی کہ جہاں پر بھی تمہارے درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر تمہیں اچھے سے سوپ اور پانی سے دھو لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس توجہ کو سکھا لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے روپیوپ دا پروٹیکٹیو لیئر آف دا پلاسٹر یعنی جو اس کی پروٹیکٹیو لیئر ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہو یہ اس کی پروٹیکٹیو لیئر ہے اس کو تمہیں ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے ہٹانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے کور ایچنگ پارٹ وید پلاسٹر اینڈ سموٹ آؤٹ وید ہینڈ یعنی کہ اسے تمہیں جی جگہ پر ایچنگ ہو رہی ہے یا جہاں پر بھی کوئی بھی دکت ہے وہاں پر تمہیں اسے لگا کر کے اس کو آپ کو ہاتھ سے مطلب کی اچھے سے اسی پر چپکا دینا ہے پلاسٹر کور دن وہاں پر اسے لگے رہنے دینا ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ یہ پانی وغیرہ سے چھوٹتا نہیں ہے یہ تب ہی چھوٹے گا جب وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی اور باقی اسے کس طریقے سے نکالنا ہے وہ یہاں پر دے رکھا ہے تو یہاں پر پڑھ لینا چلیے اب کچھ چیزیں اور ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں تو اس کا ویسے تو کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ اس کو لگانے کے بعد دیکھنے کو مل لہا ہے یا آپ کو چوبان ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے یا خجلی بہت زیادہ ہو رہی ہے تب آپ کو کرنا کیا ہے اسے آپ کو دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹا دینا ہے جہاں پر آپ نے اس کو لگا رکھا ہے اور دوستوں مان لیجے جیسے آپ کے کہیں پر گھٹنے میں یا کہیں کندے وغیرہ پر اگر مان لیجے آپ کے اگر جکڑن ہے ایٹھن ہے درد ہے یا کچھ بھی اگر سمسیہ تو تم کو کیا کرنا ہے اس پورے پیچ کو اس پروٹیکٹیو لیئر سے ہٹا لینا ہے اور اس کے بعد اسے وہاں پر لگا دینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد اسے لگا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تمہیں نکالنا نہیں ہے اپنے آپ ہی خود با خود یہ کچھ دنوں میں نکل جائے گا اور دیکھو یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے فور سنگل یوز اونلی تو دوستو یہ ہے ہمارا ہنزہ پلاسٹ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا یہ ایک طرح کا پین ریلیو پیچ ہے ٹھیک ہے اسے آپ کو جو رکھنا چاہیے آپ اسے گاڑی میں کہیں پر بھی لے جا جا سکتے ہیں بہت بڑی ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تمہیں کسی بھی دنیا کا سوال ہو تو اس پلاسٹر کو لے کر کے تو تم مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا